دیکھیں نماز اتنی اہم ہے کہ جس کے چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نماز کی قضاء کا شریعت حکم نہ دے نماز کوئی جان بوجھ کر چھوڑے بھول کر چھوڑ جائے سویا تھا اور نماز نہ پڑ سکا عذر یا بھیلا عذر کسی وجہ سے نماز چھوٹے تو اس کی قضاء کرنی چاہیے اس پر عدلہ شرعیہ بڑے مضبوط دلائل موجود ہے مثلا قرآن کریم سورہ تاہا آیت نمبر چودہ اننی علاللہ لا الہ الا انفعبدنی واقم السلاة لذکری اس آیت کے تاعت حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانساری القرطبی رحمہ اللہ تعالی جن کی وفاعت سن 671 ہجری و الجامل احکام القرآن جو معروف ہے تفسیر قرطبی کے نمازس میں فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے جانبوز کو نماز کو چھوڑا تو علماء کی رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو نماز لٹانی چاہیے اس کی ذمہ نماز کی قضاء واجب ہے ہاں نماز کو چھوڑنے سے یہ گناہگار ضرور ہوگا اور صحیح مسلم حدیث نمبر چھے سو ستائیس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الاحضاب یعنی غزو خندق کے موقع پر جب آپ کی اثر کی نماز فوت ہو گئی اور مشغولیت کی وجہ سے خندق کھوڑنے میں اتنے مشغول تھے کہ اثر کی نماز نہ پڑھتے گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاعت فرمایا مَلَا اللَّهُ بُيُوتَهُمْ مَقُبُورَهُمْ نَعْرَ آپ نے ایک تر کفار کے لئے بہت سخت بدعا فرمائی بہت سخت بدعا فرمائی جو میں نے کلمات پڑھے ہیں پھر سُمَّة صلی اللہ بین العشاء بین العشاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کے درمیان اس اثر کی نماز کو لٹایا یعنی آپ کی جو اثر کی نماز رہ گئی تو آپ نے اس اثر کی نماز کو مغرب کے بعد ادا فرمایا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو لٹا رہے ہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نماز کو لٹانا نہیں نماز کی قضاء ہمارے ذمہ ہے حضرت علامہ مہی الدین ابو ذکریہ یحیٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ تعالی جن کی وفات چھ سو چھتری جی میں ہے المجموع شر المحذب میں فرماتے ہیں اجمع القلماء الذین یعتدبہم علیہ انمنطرق صلات عامدن لازمہو قضاء ہوا علماء کے اس بات پر اتفاق ہے جو اہل علم ہیں قابل قدر ہیں کہ جس شخص نے چانبوج کے نماز کو چھوڑا تو اس شخص کی ذمہ ہے کہ وہ نماز قضاء کرے اور نماز لٹائے اسی طرح علامہ ذین الدین بن ابراہیم المعروف ابن نجیم حنفی وفات سنت نو سو ستر ہجری البحر و غائق میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نماز چھوڑی قضاء اس کے ذمہ ہے فَهُوَ لُزُومُ قَضاءِ الْفَائِطَةَ فَالْأَسْلُ فِي أَنَّكُ لَسَلَاتٍ فَاتَتْ عَنِ الْوَخْتِ بَعْدَ سُبُوتِ وَجُوبِهَا فَإِنُّوْ يَلْزَمُ قَضاءُهَا سَوَا اُمْ تَرَكَهَا اَمَدَنْ اَوْسَحْوَا اَوْبِسَا بِمِنْ دیکھیں نماز ایک اہم ترین فریضہ ہے اگر شخص نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے یا بھول کر رہ جاتی ہے یا سو گیا اور نماز رہ گئی اور عذر ہو اور نماز رہ گئی تو اس نماز کی قضاء کرنا انسان کے ذمہ ہے حضرت اس پہ دلائل کی یہ کہ میں عرضی کر رہا تھا کہ سورة تاہا آیت نمبر چودہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّنِي أَنَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اس آیت کے تاعت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انساری قرطبی وفات چیسو اکتر ہجری الجامل احکام القرآن للكرطبی المعروف تفسیر قرطبی اس میں فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ تَرَكَ سَلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَالْجَمْهُرُ عَيْزًا عَلَا وَجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيِّ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے آئیمہ اہلِ علم فرماتے ہیں کہ اس کے ذمہ ہے اس نماز کو لٹانا قضا کرنا ادا کرنا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے سو ستائیس علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الاحذاب غزوہ خندق پر جب خندق کھوتے ہوئے آپ کی اثر کی نماز قضا ہو گئی تو آپ نے اس اثر کی نماز کو ادا بھی فرمایا مغرب کے بعد پڑھا لٹایا کفار کے لئے بدوائیہ کلمات فرمائے مَنَا اللَّهُ بَيُوتَ مَقْبُورَهُمْ نَعْرَ اے اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے ہماری اثر کی نماز ان نے ختم کی ہے خراب کی ہے نماز پڑھنے نہیں دی پھر سمہ صلی اللہ بین العشاء این مغرب اور عشاء کے درمیان مغرب کے بعد آپ نے اپنی نماز کو لٹایا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے علامہ محی الدین ابو ذکریہ یحیٰ بن شرف النووی وفات 676 اجری المجموع شر المحضر میں فرماتے ہیں اجمال علماء اللَّذِينَ يُعْتَدُّ بِهِمْ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ تَرَكَ سَلَىٰ عَامَدًا لَزِمَهُ قَضَاءُهَا وہ لوگ جو آل علم ہے اور ان کے علم کا اعتبار ہے ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑے تو اس نماز کی قضاء اس کے ذمہ ہے علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد الباروخ ابن نجیم رحمہ اللہ تعالی ان کی بفات ہے نو سو ستر ہجری البحر الرائب ابن نجیم میں فرماتے ہیں اَمَّا ثَانِي فَهُوَا لَزُو مُقَضَاءِ الْفَائِتَا فَالْأَسْلُ فِيهِ أَنَّكُلَّ سَلَاةٍ فَاتَتْتْ عَنِ الْوَقْتِ بَادَ ثُبُوتِ وَجُوبِهَا فِيهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ قَضَاءُهَا سَوَا اُن تَرَكَ عَمْدًا اَوْ سَحْوَنْ اَوْ بِسَبَبِ نَوْمِن کوشت جان بھوجھ کے نماز چھوڑے بھول جائے نید آ جائے ہر حال میں اس کی نماز کو لٹانا ضروری ہے یہ بات مولانا بہت اہم ہے جو میں ارز کرنے لگوں عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نماز چھوڑ دے تو نہ لٹائے ان کا موقف بہت عجیب ہے موقف کیا ہے اگر آدمی سو جائے اور نماز رہ جائے تو لٹائے اگر بھول جائے نماز چھوڑ جائے تو لٹائے اور جان پوچھ کر نہ پڑے تو اب نہ لٹائے اب توبہ استغفار کافی ہے آپ اندازہ فرمائے کتنا عجیب موقف ہے اچھا پھر بطور دلیل کے حدیث کیا پیش کی جاتی ہے اللہ تعالی ہماری افاظت فرمائے ایک حدیث پیش کہتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 684 حج انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من نسی صلاتا او نام عنہ فکفارتوہا ایسلیہا اذا ذکرہا اگر کوئی شخص نماز پڑ یعنی بھول جائے اور نماز نہ پڑ سکے اچھا اسی طرح اگر کوئی شخص سو جائے اور نماز نہ پڑ سکے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے تو وہ نماز پڑے یعنی بھول جائے تو جب یاد آئے تو پڑھ لے اور ایک حدیث مبارک من نام عنہ صلاتا او نسیہا فلیسلیہا اذا استیقل او ذکر کہ جب آدمی بھول جائے یاد آئے تو پڑے سو جائے رہ جائے جب نین سے بیدار ہو تو نماز پڑے اب ان کی دلیل کیا ہے کہ بھول جائے پھر تو پڑے حدیث میں اگر سو جائے رہ جائے پھر پڑے حدیث میں لیکن جان موجھ کے چھوڑے تو پھر نہ پڑے توبہ کافی چکے حدیث میں نہیں میں نے اس لئے گزارش کی تھی کہ کتبِ حدیث کو صرف پڑنا کافی نہیں ہے ماہرینی حدیث سے مجتہدین تو اب نہیں ہیں فقہہ ہیں فقہہ سے سمجھنا ضروری ہے کہ حدیث تو سمجھیں اب اگر آپ اس پر غور کریں گے علامہ مہیدین ابو ذکریہ یحیٰ بن شرف النووی وفات چی سو چھتر اجری شرح صحیح مسلم یعنی صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے اس کی شرح میں ہم نووی فرماتے ہیں فیہی وجوب و قضاء الفریضت الفائت فائتہ سوا ان ترکہا بیعذرن کنومن و نسیانن ام بغیر عذرن یعنی نماز کو تو لٹانا ہے خواہ نماز بھول کر رہ جائے نین سے رہ جائے بغیر عذر کے رہ جائے جان بوجھ کے پھر بھی آگے فرماتے ہیں جو حدیث پاک میں قیدن نسیان کی وَإِنَّمَا قُيِّدَ فِي الْحَدِيثِ بِنْ نِسِيَانِ لِخْرُوجِ أَنْ سَبَبٍ فرماتے ہیں یہ تو حدیث میں اس لئے ذکر ہے کہ بندہ جان بوجھ کے تو نماز نہیں چھوڑتا بھول جاتا ہے تو نماز رہ جاتی ہے کہ سو جاتا ہے تو رہ جاتی ہے جان بوجھ کے بلا مسلمان کو نماز چھوڑے گا وہ کیونکہ عام طور پر نماز رہتی بولنے سے ہے نیند سے اس لئے نیند کا تخاظہ ہے نیند کا ذکر ہے ورنہ ادا کرنی ہے لِأَنُّ اِزَا وَجَبَ الْقَضَاُ عَلَى الْمَعْزُورِ فَغَيْرُ أَوْلَى بِالْوَجُوبِ بَوْمِمْ بَابِ التنبیحِ بِالْأَدْنَا عَلَى الْعَالَى حدرت فرماتے ہیں کہ جب عذر کے ورے سے نماز چھوٹے تو لٹانا ضروری ہے تو بلا حضرت چھوڑیں پھر تو لٹانا زیادہ ضروری ہے اس حدیث پاک میں تو تنبیح کی گئی ہے کہ نماز اتنی اہم ہے جو بھول کر بھی چھوڑنے سے معاف نہیں ہے نیند آئے سوئے ہوں تب بھی معاف نہیں ہے اور جان بوجھ کے تم چھوڑ ہوگے تو کیسے معاف ہوگی اس میں تو اللہ کے نبی نے تنبیح فرمائی ہے بلکل اسی طرح علامہ احمد بن غنیم بن سالم وفات سن گیانہ سو چھوڑی سجری الفواقع لدوانی علا رسال ابن ابی زید القیروانی اس میں فرماتے ہیں فَقَفَّارَتُهَا اَن يُسَلِّيَهَا اِذَا زَكَرَهَا وَمَا فِي الْحَدِيثِ خَرَجَ مَخْرَجِ الْغَالِبِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ مُتَعَمِّدًا لِتَرْكِن فَرمائی جو حدیث پاک میں ذکر ہے یہ اس لیے کہ عام طور پر جو نماز رہ جاتی ہے یا سونے سے یا بولنے سے ورنہ جہان پوچھ کو چھوڑیں گے تو نماز کو لٹانا ضروری ہے میں محلول مادرت چاہتا عرض کروں گا بات سمجھانے کے لیے ایسی ہے جیسے قرآن کریم میں ہے کہ تم نے والدین کو اف بھی نہیں کہنا اور ڈانٹنا بھی نہیں اب اگر ضرور پیش ہے جو کہ آدمی والدین پر ہاتھ اٹھا لے اور جوتا اٹھا لے کہ پوچھے ابھی تم نے کیا جرم کیا تو وہ کہے جی قرآن کریم میں تو ڈانٹنے سے منع کیا جوتا مارنے تھپڑ مارنے سے دھوڑے منع کیا دھکا دینے سے تو منع نہیں کیا ہم اس کو سمجھائیں گے اور مسلمان آدمی اور مسلمان آدمی اور نیک آدمی سمجھدار جب والدین کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے اونچی ہوا سے بھولنے کی اجازت نہیں ہے تو مارنے کی کیسے ہے بلکل اسی طرح ہم سمجھاتے ہیں اور اللہ سمجھتا فرمائے میرے بھائی میری بہنوں بات کو سمجھو بھول جائے چھوڑ جائے تو اس کی گجائش نہیں ہے تو جان بھوچ کے چھوڑے لے پھر کیسے گجائش ہے مولانا بحمد اللہ تعالی میں بلکل اللہ کے شکر ادا کر کے عرض کرتا ہوں کئی مرد اور بحمد اللہ تعالی کئی خواتین ایسی ہیں جو بیانات میں علماء اکرام کے سنتی ہیں پہ توبہ کرتی ہیں آپ یقین فرمائے سالہ سال کی نمازیں وہ عورتیں لٹا رہی ہیں سالہ سال کی لٹا رہی ہیں دنیا بہت مختصر ہے آخرت کے امنی تیاری کرنی ہے اللہ تعالی سمجھتا فرمائے بار خلاصہ یہ ہے کہ نماز جان بھوٹ کا چھوٹے تب بھی لٹانی ہے بھول کا رہ جائے تب بھی لٹانی ہے سو جائیں تب بھی لٹانی ہے کبھی بیماری حادثی کے ورحے سے نمازیں رہ جائیں تب بھی لٹانی ہے نماز انسان کے ذمہ ہے غفلت نہیں کرنی چاہیے